مسجد کا افتار آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے مسجد کے اندر جو افتار کے تھال لگتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے مغرب کی نماز سے پہلے اور ہمارا تھال کا انداز ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ لوگ باہر سے پھل لاتے تھال میں ڈالتے ہیں پھر ایک آدمی تھیلی میں پکڑے سموسے لائے وہ بھی تھال میں ڈال دیئے اور اللہ کے بندے ابھی پھل کا پانی نکلا تھا تیرے کھانے سے پہلے سموسہ پانی پھی گیا یہ پھل کا پانی پکڑے کے بھی بھو میں چلا گیا اب سموسہ پکڑا ہو گیا یوں یوں اب بندے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں افتار کا وقت ہوگا اس سے پہلے پکڑا سموسہ اپنا کام کر رہا ہے اور دونوں ایک ایسے کو فیز دے رہے ہیں تربوس کھاؤ تو اس میں سموسہ پکڑا ہے یا سموسے میں کے اندر تربوسیں کچھ سمجھ نہیں پڑھ رہی عجیب ہوگری یہ سب ہمارے ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے کہ بھائی پھل کی پلیٹ الگ ہے یہ چیزوں کی پلیٹ الگ ہے پھر کوئی جلے بھی لے گا تو وہ ڈال دے گا اب سوچو اس پر سے نکل کیا رہا ہے بندہ موں میں ڈال رہا ہے پکڑا ڈال رہا ہے سموسہ ڈال رہا ہے کباب ڈال رہا ہے اب ایک ہی نوالے کے اندر چار چار چیزوں کا ٹیسٹ چار چار چیزوں کا فلیور لے رہا ہے یہ ایک تھال میں سارے جب ملکوں بیٹھے ہیں تو ایک جسے کوئی کمپنی بھی دی اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت ہوگا تب لیں گے تب تک دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم تو جو کریں گے کریں گے یہ چار چیزیں تھال میں بیٹھ کر جو ایک جسے کے ساتھ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ایک مثال دیر الگ پلیٹ ہی کم از کم ہو جاتی ہے مسجد کے اندر یہ جو ہماری مسجد کی کمیٹی والے لوگ آتے ہیں کم از کم اگر مسجد میں نہیں اگر تمہیں آپ افطار کی ترکیب کرتے ہو ہوتی ہے یہ سرکو پر جو افطار کرواتے ہیں فٹ پاس وہ بھی میں نے دیکھی ہے اور اسی طرح مطلب لوگ آتے ہیں یہ لو بھائی یہ لو بھائی تی پڑی دیکھ بھی نہیں ہوئی اس پر سب ڈالو اور لوگ آئیں گے کھڑے ہو جائیں گے اگر مطلب اگر کھلانا یہ ہے تو کوئی طور طریقے ہوتے ہیں توڑ طریقے ہوتے ہیں پلیٹ الگ کر دیں نا پھل کی الگ کر دیں فلاں دو تو پلیڈے اب تو ڈسپوزبل پلیڈے آتی ہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی نظام بنائیں تاکہ لوگ کھائیں تو ان کو مطلب کہ کوئی وصول وصول ایسا بھی تو ہو تو پھر کھا لیا ٹھیک ہے ختم وہ بھی ہو جاتا ہے بجتا بجتا وہاں بھی نہیں ہیں افطار کا وقت ہے کہاں سے بچے گا مگر پیٹ بھراو اور یہاں انداز رکھو اب تو کوئی نہ کھاوے بھائی اس کو پھر یہ کہاں کھلانا کہاں نہیں کھلانا کچھی پیاس کے مسائل موہ میں بدبو کے مسائل مسجد میں بدبو کے مسائل یہ الگ ہیں کہ آپ گھروں پر پہنچا دویا اور اس پر جو امید سنت چند سالوں سے جو ایک انفشائیس اس کو کہتے ہیں کہ کافی زور دے رہے ہیں وہ آپ زور دے رہے گھروں میں افطار پہنچا دیں چیزیں گھروں پر پہنچا دیں پیکٹ گھروں پر پہنچا دیں ایک راشن کے پیکٹ ہو جاتے ہیں گرم مسالے آٹے چاول وغیرہ سوخہ دودھ وغیرہ جو بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں یہ اندازہ ہے جن کو دینا ہوتا ہے گرمہ پہنچا دیں پھل فروٹ کا کوئی ذمہ داری دے دے کسی کو گھر پہ پہنچاتے رہیں گے امیر اس نے فرماتے ہیں کہ گھر پہ پہنچانے میں یہ فائدہ ہے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں بیٹیاں بچے ان کو بھی لے گا نظام بنا ہے میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے عاشقین رسول اللہ نے بہت سو کو نواز آئے کسی کے ڈیوٹریے لگا دے اگر اپنے ہاتھوں سے جا کر دے تو صد کرو اور مرحبا